ناظرین ایک بار پھر یہ کوئی امکان پیدا ہو گیا ہے کہ سولہ اکتوبر کو جو زمنی الیکشنز ہونے جا رہے تھے وہ ایک بار پھر ملتوی ہو رہے ہیں کیونکہ اس حوالے سے کل اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ بہت ہی اہم ترین کیس کی جو سماحت کرے گی اور جو شنید ہے جو ہمیں چانسز لگ رہے ہیں کیونکہ پی ٹی اے کے بہت سارے جو عراقین تھے جن کا یہ زمنی الیکشن ہو رہا تھا وہ سارے کے سارے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلے گئے ہیں نہیں جانے دیا جائے گا اور ان کا نام جو ای سی ال سے کسی بھی صورت میں نہیں نکالا جائے گا لیکن قسمت دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر دیکھیں کہ کس طرح تیزی سے یہ سارا سینیوریو تبدیل ہوا آج مریم نواز جو یہاں پر پاکستان میں اپنے والد کے ساتھ بقاعدہ قید کا سن کر جرمانے کا سن کر سزا کا سن کر جیل میں جانے کے لیے پاکستان اپنے والد کے ساتھ لندن سے یہاں پر آگئی تھی آج وہ بڑی عزت و احترام کے ساتھ جو ہے لندن روانہ ہو گئی اور کوئی بھی انہیں نہ روک سکا اس لیے ناظرین کہتے ہیں کہ یہ دنیا مقافات عمل ہے آپ کبھی بھی ایسا بول مت بولیں ایسا کوئی بھی تکبر ایسا کوئی بھی لفظ نہ ہو جس میں ہلکا سا شائبہ بھی آئے کہ آپ غرور اور تکبر کر رہے ہیں کیونکہ آج حکومت کسی کی ہے تو کل کسی اور کی ہوگی اور میں خود میں جانتا ہوں اس حوالے سے میں بلکہ کہوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ کل پھر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آ جائے لیکن یہ لوگ جب جیت جاتے ہیں تو ان کی گردنوں میں ایسا سریعت ہے یہ ایسے ایسے الفاظ بولتے ہیں ان کو لگتا یہ ہے کہ ساری زندگی یہی حکمران رہیں گے اور کبھی بھی کوئی اور نہیں آئے گا لیکن ایسا نہیں ہوتا یہ حکومتیں یہ اقتدار یہ طاقت سب کچھ فانی ہے اور یہ ہمیشہ ایک دوسرے سے منتقل ہونے کے لیے یہ بنا ہے ایسا کبھی بھی ممکن نہیں کہ اقتدار جو ہے وہ کسی شخص کا قائم رہے اقتدار صرف اللہ تعالیٰ کا رہتی دنیا تک قائم رہنا ہے اور اسی نہیں اللہ تعالیٰ نے اس ملک پہ اس دنیا پہ اس کائنات پہ حکومت کرنی ہے ناظرین یہ جو الیکشن ملتوی ہونے جا رہے ہیں اس حوالے سے یہ دیکھیں کہ پچھلی دفعہ بھی ایسا ہوا کہ الیکشن انانسمنٹ ہوئے بہت سارے امیدواران میں جن کو ذاتی طور پر بھی جانتا ہوں یہ دیکھیں کہ یہ بہت بڑا ایکسپینڈیچر ہوتا ہے یہ بہت بڑا خرچہ ہوتا ہے اور کوئی بھی امیدوار جو ہے اس حوالے سے اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ اس کو ایک دفعہ الیکشن انانس کر کے اس کے بعد ملتوی کا دیا جائے کیونکہ اس کا وہ سسٹم اسی طرح چلتا رہتا ہے اس کے جو پورے کے پورا ایکسپینڈیچر ہے وہ اسی طرح چلتا رہتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ پہلے سلاب کی وجہ سے ان حلقوں میں ملتوی کیا گیا اب پھر دوبارہ جب سولہ اکتوبر کی ڈیٹے ناؤس ہوئی تو پچھلے تقریباً پندرہ دن سے مسلسل تمام امیدواران جو ہیں خاص طور پر مسلم ڈیگ نون کے وہ دن رات ایک کی ہوئے ہیں کہ کسی طرح سے بھی عمران خان صاحب کو ٹف ٹائنگ دیا جا سکے لیکن کیسی بدبختی ہے میں کہوں گا ان امیدواروں کی کہ یہی امیدواران جنہوں نے یہ سیٹیں چھوڑی تھیں جن کے استیفے منظور ہوئے تھے وہ بقاعدہ طور پر دوبارہ اسلامباد ہائی کورٹ میں چلے گئے ہیں اور اسلامباد ہائی کورٹ کا مطلب اور واضح طور پر آپ کے سامنے جیسے اسلامباد ہائی کورٹ کا نام آتا ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہر صورت میں وہاں سے ریلیف ملتا ہے اور کل بھی مل جائے گا اور یہ الیکشنز جو ہیں مجھے لگ رہا ہے کبھی امکان ہے اس چیز کا کہ کل ایک بار پھر جو ہے یہ پوسٹ پون ہو جائیں گے اگر حکومت نے وفاقی حکومت نے کوئی سٹینڈ نہ لیا یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں ناظرین کہ یہ ہمارے ملک کے وقت کا بھی زیاہ ہے ہمارے بجٹ کا بھی زیاہ ہے عام لوگ جو خاص طور پر اس سارے سنیریوں میں حصہ دار بنتے ہیں وہ بھی اس سے ڈسٹرب ہوتے ہیں یا تو پھر یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس کو پہلے الیکشن کمیشن دیکھتا حکومت دیکھتی جب ایک چیز انانس ہو جائے اس کے بعد اس طرح کے لاحے عمل اس طرح کی چیزیں کرنا میرے خیال میں بالکل نامناسب ہوتا ہے کہ کوئی بھی اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے فیصلہ بات کی مثال لے لیں کہ آبی شیر علی صاحب پہلے انہوں نے ایک مہینہ پورا دن رات کمپین کی اب پھر وہ ایک مہینہ پچھلے پندہ دن سے مسلسل کمپین کر رہے ہیں جب سے یہ سولہ اکتوبر کی نانسمنٹ ہوئی لیکن اگر کل یہ الیکشن ایک بار پھر ملتوی ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں پھر ناظرین ایسا کوئی بھی امیدوار جو ہے یہ دیکھیں اصل چیز ہوتی ہے آپ کی سیاست آپ کا اتنا زیادہ یہ سارے کا سارا یہ صرف اور صرف پیسے کا زیادہ ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ پیسہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر کسی بھی امیدوار آپ دیکھیں عمران خان صاحب کا تو پیسہ نہیں لگ رہا عمران خان صاحب نے تو آگے حکم دے دیا کہ جناب آپ ریلیاں نکال لیں آپ جلسے کریں یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ بیچارے اس سارے عمل کو خود ہی اپنی طریقے سے مینج کر رہے تھے جبکہ دوسری جانب دوسری پارٹیوں کو لوگ بھی اپنی طرف سے سارے سسٹم کو مینج کر رہے تھے لیکن اس طرح ہو جائے تو یہ بڑی بدقسمتی ہے اور یہ میرے خیال میں دوبارہ سے اگر الیکشن کمیشن اگر الیکشن ملتوی ہوتے ہیں تو پھر میرے خیال میں جو جنرل الیکشن ہے اس وقت تک کے لیے اس تمام عمل کو روک دینا چاہیے کیونکہ کل کلان کو پھر کوئی اٹھے گا اور چلا جائے گا ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں اور پھر ملتوی ہو جائیں گے اس طرح سارے کا سارا جو ایک پورے کا پورا جو ایک سٹرکچر ہوتا ہے اور کوئی بھی امیدوار کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہتا کہ جب ایک دفعہ الیکشن انانس ہو جائے تو اس کے بعد اس کو پوسٹ پون کر دیا جائے کیونکہ یہ سیاسی طور پر انتہائی زیادہ نقصان دے ہوتا ہے معاشی طور پر تو ہوتے ہی ہوتا ہے لیکن سیاسی نقصان بھی اس کا بہت زیادہ ہوتا ہے بہرحال ناظرین یہ الیکشن بڑی حد تک امید ہے کہ سولہ اکتوبر کے بھی ملتوی ہو جائیں گے اور پاکستان تحریک انصاف ایک بار پھر سمبلیز میں واپس جانے کا ارادہ کر رہی ہے کیونکہ یہ سپریم کورٹ سے انہیں واضح طور پر اس چیز کے اشارے بھی مل چکے ہیں ہدایات بھی مل چکی ہیں کہ امران خان صاحب آپ اپنا کردار جو ہے وہ قومی اسمبلی میں جا کر کریں اور قومی اسمبلی میں واپسی کا مطلب یہ ہے کہ امران خان صاحب ایک بار پھر ایک بہت بڑا یوٹرل لینے جا رہے ہیں اور وہ چاہتے تو یہی ہیں کہ اس سے پہلے لانگ مارچ ہو لانگ مارچ میں اپنی طاقت ازمائیں لیکن اس بار ناظرین یہ بالکل کلیر کٹ بات ہے کہ وفاقی حکومت نے مکمل طور پر تیاری کی ہوئی ہے ایسے ایسے ڈرونز وفاق نے منگوالی ہیں آپ کو یہ آپ سن کے حرانی ہوگی کہ آپ کوئی بھی اگر پولیس نہ بھی ہو تو صرف ڈرونز کے ذریعے ہی جو انسو گیس کے شل ہیں وہ عوام پر پھینکے جائیں گے اور کوئی بھی ایسا میرے خیال میں اتنا پاورفل نہیں ہوتا کہ وہ انسو گیس کے جو شل ہیں ان کو برداشت کر سکے تو یہ جو لانگ مارچ ہے اس کو مکمل طور پر نکام بنا دیا جائے گا اس لیے عمران خان صاحب اس وقت جو ہے مختلف صوبوں میں جا کر عوام سے باقیدہ حلف لے رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کم از کم چھ ہزار کارکنان ہر زلہ سے ہر شہر سے ان کی لسٹ پجوائیں اس کے بعد جو ہے لانگ مارچ کی طریق کا اعلان ہوگا یہ بڑا ایک لمبا عمل ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کسی بھی صورت میں اگلے ایک مہینے تک تو ممکن نہیں ہو پائے گا دوسرے نمبر پر سب سے اہم ترین چیز جو آج ہوئی وہ آرمی چیف جنرل کمرجویر باجوا نے باقیدہ طور پر دو ٹوک انہوں نے واشنگٹن میں باقیدہ جو پاکستانی ایمبیسی تھی وہاں پر زورانے میں انہوں نے فرما دیا ہے کہ میں کسی صورت میں نہ ایکسٹنشن ہوں گا اور نہ ہی اس کو میں کنٹینیو کر سکتا ہوں انہوں نے اپنے وقت پر ریٹائرمنٹ لینے کا اب جو ہے وہ جو پہلے اندیا دیا تھا اس کا پکا ارادہ ظاہر کر دیا ہے اس کا واضح مطلب ہے کہ جنرل کمرجویر باجوا صاحب جو ہیں وہ اپنی مدت جو ہے نومبر میں ختم ہونے پر آرام سے ریٹائر ہو جائیں گے اور نئے آرمی چیف آئیں گے ناظرین اگر نئے آرمی چیف شہباز چیف اپائنٹ کرتے ہیں تو یہ عمران خان صاحب کی ایک اور بہت بڑی شکست ہوگی اور عمران خان صاحب کو اس حوالے سے یہ بہت بڑا سٹ بیک ہوگا کیونکہ ایسا شخص آئے گا یا ایسا شخص لائے جائے گا جو کسی بھی صورت میں عمران خان صاحب سے میرے خیال میں ان کی حمایتی نہیں ہوگا اچھا یہ ایک سیٹ ایسی ہوتی ہے جس میں کوئی بھی شخص آ جائے وہ صرف اور صرف اپنی فوج کے علاوہ کسی کا بھی حمایتی نہیں ہوتا اس کو اپنے ادارے سے غرض ہوتی ہے اس لیے یہ نون لیگ بھی میرے خیال میں خوش فہمی نہ ہی پال لے تو بہتر ہے کیونکہ جتنے بھی جنرل آرمی چیف لگائے نواز چیف صاحب نے وہ سب کے سب نواز چیف صاحب کو الٹے ثابت ہوئے تو اس لیے ابھی اس کا میرے خیال میں یہ قبل از وقت ہے کچھ بھی کہنا لیکن اگر نومبر میں یہ تیناتی ہو جاتی ہے تو یہ عمران خان صاحب کی ایک بہت بڑی ہار ہوگی اور عمران خان صاحب جو ہیں اس کو ان کو آنے والے جو الیکشنز ہیں اس میں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا اگلے ویلوگ تک سب دارمین جتوی کو دیجئے جو پاکستان زندہ بات